اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی حدمت میں اسلامی پرستر سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadیث.net www.munazara.org مجید معلومات کے لیے اسلامی پرستر سینٹر راولپنڈی پاکستان فون نمبر 0301 5615881 0345 5093 749 شکریہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے فالا فاما رہوئینت ودہ فیقصن ودعا تو یا وجہ دو بہازت دعا کہا کہ آنے والے میں تجھے طریقہ سکھا دیتا ہوں کون کون میرے پاس دعا کرانے کے لیے آئے گا یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کیا مطلب آنے والے لوگوں کو اس کی ضرورت پیش ہاتی رہے گی تو کوئی میرے پاس آ سکتا ہے تو نہیں آ سکتا تو جو بھی آئے میں تجھے طریقہ سکھا دیتا ہوں کیا کر تو وضو کر اچھا وضو کر اور اس کے بعد پھر یہ دعا مان کیا اللہم انی اصحالو کا ما توجہ ہو علیہ کا بے نبیہ کا محمدن نبی الرحمہ یا محمدو انی جو تمہیں تمہارا رسول دے اسے لے لو اور جس سے ننا کرے اسے منا ہو جاؤ میرا بھائی تھڑا ہوا ہے اور اس نے دلائج دینے شروع کیے ہیں ان کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ دعا یہ ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے قرآن مگید کی آیت پڑی ہے قرآن کی اس آیت میں کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے اور قرآن کی اس آیت کا یہ معنی ہے ہی نہیں دیکھتا تھا کہ یہ تیر ہو جاتا کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں قرآن کی آیت جب پڑھی ہے اس کی تفسیر صحابہ سے طاوئین سے طوا طاوئین سے کرنی تھی لغت کی کتاب سے کرنی تھی ایک بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی ایک کتاب کو اٹھا کر وہ یہ ثابت کریں کہ قرآن مگید کی اس آیت کا یہ معنی بنتا پھر انہوں نے کہا جھوٹ بولا اس بات پر کہ انبیاء نے مسیلہ مانگا مسیلے سے دعا کی ہے اور یہاں نے کی ہے صحابہ نے کی ہے یہ بات جھوٹ ہے کسی صحیح صدق سے ثابت نہیں ثابت کرنے تو ہم مو مانگائے نام دیں گے اسلام میں سے شاہ ولی اللہ کو لیا ہے صحابہ بھی بھول گئے طابعین بھی بھول گئے طابع طابعین محتسین محصرین آئین مائدین سارے بھول گئے اور اپنے اسلام میں سے اب شاہ ولی اللہ صاحب کو تسلیم کر لیا ہر قول جمیل ان کی اٹھا کر تفسیر کر رہے ہیں صراط مستقین بیان کر رہے ہیں شاہ اسماعیل شہید کی وہ شاہ تفسیر کی کتاب ہیں قرآن کا ترجنا قرآن کی تحاصیر موجود ہیں پھر ایک حدیث پیش کی ہے انہوں نے بلکہ نغت کی کتاب سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ما یا تقرب و بحیل الغیر اس میں کہیں بھی یہ اس کا ترجمہ نے ثابت کر دے میں ابھی اپنی شکست لکھ کے دے دوں گا کہ ما یا تقرب و بحیل الغیر کا پانہ یہ ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے اس کا یہ معنی بنتا ہے مولانا صاحب کم از کم اپنے گھر کی کتاب اڑھا کر تفسیر کی دیکھ لیتے ہیں یہ تفسیرِ نعین ہی ہے تفسیرِ نعین ہی مالی نے کہا ہے کہ وسیلے کے لوت میں بہت معانی ہے قرب محبت حاجت جنت کا خاص مقام یہ وسیلے کے معانی بریلوی مولوی نے بیان کیے ہیں ہم اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ بیدت کیوں ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نبی کی زندگی میں وسیلے سے کبھی دعا نہیں کی مولوی صاحب کا حق یہ بنتا تھا کہ قرآن کی وہ آیت پڑھتے جس نے وسیلے سے دعا کرنے کو جائز کرا دیا ہے یا نبی کی وہ حدیث پڑھتے یہ دیکھئے میرے سامنے یہ ہے نسان العرب لوت کی کتاب اس میں وہ ثابت کیا ہے اس نے کہ وسیلے کا معلہ درجہ ہے قربت ہے اسی طریقے سے انہوں نے ثابت کیا ہے وسیلہ السارقہ چوری کو بھی کہتے ہیں یہ لوت کی کتاب آئیے اب تفسیل کی کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں تفسیل کی کتاب میں بھی انہوں نے یہی بات ذکر کی ہے کہ وسیلے کا معنی مختلف ہے جنت بھی وسیلے کو کہتے ہیں اسی طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے قربت بھی وسیلے کو کہتے ہیں اور اور بھی بہت سے معنی بیان کی ہیں کہیں کسی مفسر نے یہ معنی بیان نہیں کیا ہے کہ وسیلے کا معنی یہ بنتا ہے اور میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں کہ جس بات پر اتفاق ہے اور اس پر اجماع ہے یہ ہے تقرب عمل کے ذریعے قائدات کے ذریعے اور یہ بات ان آئمہ نے کی ہے اور اس میں ان مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ وسیلہ صرف تقرب کو کہتے ہیں عمل کے ذریعے عداد کو کہتے ہیں اس پر اجمع ہے مفسرین کا کہ وسیلہ کا مل نہیں یہ ہے اگر ان میں جررت ہے کسی ایک کتاب سے کسی ایک مفسر سے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ وسیلہ سے دعا کرنی چاہیے جو حدیث میرے بھائی نے پڑھی ہے اس میں بھی وسیلہ سے دعا کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ بات ہمیں اس حدیث میں سے لکھاتے کہ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو یہ حکم دیا ہو کہ تُو وضو کرو اور نماز پڑھ اور میرے وسیلہ سے دعا مان کہ یا اللہ اللہ کے رسول کے تخیر ہمارا یہ کام کر دے میں مو مانگا انعام دوں گا ان کے مسئلہ کو قبول کروں گا اپنی شکر لکھر جاؤں گا لیکن بات درائے سے ہونی چاہیے صحیح سنت سے ہونی چاہیے لوگت کی کتاب سے ہونی چاہیے ہم اس لیے اس کو بذت کہتے ہیں نبی کے زمانے میں کسی ایک صحابی نے بھی وسیلہ سے دعا نہیں کی ہم اس کو اس لیے بذت کہتے ہیں کہ آئینہ دین کا میں اس لیے تذکرہ کرنا چاہتا تھا اسلاف کا صحابہ اور تابعین کا کہ قرآن کی ایک آئیت پڑھ کر ترجمہ کچھ کرتے ہیں نحمدہوالسلی علیہ رسولِ کریم الحمدللہ رب العالمین کہ یہ تو ہو گیا کہ توصل کے وسیلے کے مانے بہت ہیں لیکن آئیت کا کسی نے یہ بھی سمجھا ہے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اس وسیلے سے میں مانا کیا مراد لے رہا میں نے کہا آپ نے کہا تھا اسلاف اسلاح میں سے آپ نے کسی کو بھی متیر نہیں کیا تھا یا کہیں شاہ علیہ السلام میں سے نہیں ہے یا کہیں شاہ اسماعیل اسلاح میں سے نہیں ہے اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مان کیا دعا مان اللہ مجھے بخش دے میں کچھ سے سوال کرتا ہوں تیری توجہ چاہتا ہوں تیری توجہ توجہ کرتا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کیا معنی ہوتا ہے حق کا اور کیا معنی ہوتا ہے وسیلے کا اور پھر دیکھیں الحمدللہ کیا مانگا چاہ فی حاجتی حالہی میری اصحاجت کو پورا کر دے جو میں حاجت چاہتا ہوں جی انشاءاللہ کتابیں دے دیں گے جو بھی آپ چاہیں اور آگے دیکھیں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ یا محمدو آگے یہ پکارنا ہے انی اتوجہت بکا اللہ میں آپ کی ذات کے ساتھ اللہ جللہ مجد کریم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں باری تعالیٰ آپ نے محبوب قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے آپ کی ذات سے مجھے معاف کر دینا میری یہ حاجت پوری کر دینا اور وسیلہ کو اللہ کے اسمائے حسنہ سے بھی وسیلہ کو عمال سالحہ سے بھی یہ تو مان گئے نا یہ عمال سالحہ سے بھی وسیلہ ہوتا ہے حدیثِ غار و شہور ہے کہ باری تعالیٰ ہم نے یہ کام کیے اگر تیری بارگاہ میں پسند آئے تو ہمیں تو معاف کر دے اور اللہ کے پیارے محبوب نے واقعہ بیان کیا اگر عمال سالحہ سے وسیلہ تقرب ہو سکتا ہے تو جو ذات ہے جو اصل ہے وہ عمال تو فرہ ہیں وہ ذات کا کیوں نہیں ہو سکتا کہا کہ کوئی ایک صحیح سنن سے یہ ثابت نہیں کر سکتے محبوب قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنن جو ہے ابن خزینہ نے صبح دو سو پچیس جلد نمبر دو میں امیام احمد نے صبح نمبر 136 جلد نمبر چار میں امیم نے سعی نے عمال یومی و لیلہ میں صبح 417 میں ابن ماجیہ نے صبح 441 جلد نمبر ایک میں بخارین ت Lalیخ کبیر میں تبرانین موجم کبیر صبح نمبر 31 جلد نمبر نو میں اور ایسی طریقے سے کتاب و دعا میں جلد نمبر دو صبح نمبر 1299 میں اور حاکم نے مسترق میں صبح نمبر 333 اور ایک اور کہا کہ اس کو امیم حاکم نے کہ یہ صحیح روایت ہے یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے اسی طریقے سے محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تجھے کوئی حاجت ہو تو یہی دعا مانگ لیا کر یہ نہیں آج ہی بعد میں بھی یہ دعا تو مانگا کر جب بھی یعنی اس میں کوئی حیات کی بھی قائد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اگر تجھے ایسی حاجت پیش آئے تو ایسا ہی کام کرتے جانا یہ دعا مانگتے جانا یہ صحیح سیند سے الحمدللہ ہم نے روایت پیش کر دی ہے محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب بھی میں نام یہ دےو حدیث کی کتابوں کے حدیث کی کتاب ان کو دے رہے دوسری حدیث شریف سنیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرتِ سیدہ حضرتِ سیدہ فاطمہ بنتِ عصد ربی اللہ تعالی انہا کا وصال مبارکہ ہو گیا محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنادہ پڑھانے کے لئے جنادہ پڑھایا اور کیا کہا کہا اللہ اللہ جو ہی ویمیتو وہا حی اللہ یموت اکفر لے امی حاکمہ بنتِ عصد واللکنہ وحق حجتہ ووس علیہ مدخلاہ بحق نبی کا ولم دیاء اللہ زینہ من قبلی فائنکار حمر راہمی باری تعالی اس کو میرے باری تعالی دیتے ہیں کتاب اس کو میرے صدقے اور پہلے نبیوں کے صدقے اس کی بخشش فرما دے اس کو روایت کس نے کیا ہے امامِ موجم قبیر میں امامِ مطبرانی نے موجم قبیر صفحہ نمبر 777 اور جلد نمبر 26 موجم عوست میں صفحہ نمبر 111 جلد نمبر 1 میں ابو نیم نے فلحلیا صفحہ نمبر 121 جلد نمبر 3 میں سند یہ اس کی رہنی سند اس کی سنن لیں گی اس حدیشی کی صفحہ نمبر 26 ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیں گی آن جی سند سن لیں گی حدہ صفیان صوری آن آسندل آن آنسی بن مالک نہیں نہیں جاگ یہ بھی ہو سکتا کتابیں اپنی ہونی چاہیے کیوں آپ لے دیں نہیں اپنی کتاب لیں کتاب یہ نہیں تو جائے گی کہ کھا براد ہوگا ہے تو بتائیں نا بتائیں آپ کو بتائیں اپنی کتاب نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں یہ مسئلہ نہیں آپ کا وقت جا رہے دی نہیں نہیں کہوں دوبارہ شروع ہوگا دوبارہ شروع نہیں ہوگا مولانا صاحب نے دوسری طرح میں کھڑے ہو کر الحمدللہ میری اس آیت اس بات کا جواب نہیں لیا کہ جو آیت انہوں نے پڑھی تھی وقت وہ الہی الوسیلہ وہ اس مسئلے میں نہیں تھی اس لیے مولوی صاحب نے کسی مقصر سے کسی تفسیر سے یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ یہ بات واقعی وسیلے سے دعا مانگنے کے بارے میں ہے اس لیے قرآن مجید کی جو آیت پیش کی گئی تھی وہ غلط مولوی صاحب نے اسلاح کے بارے میں بہت بات کی ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کو آپ اسلاح میں تصریم کرتے ہیں جناب میں نے پہلے کہا تھا اور یہ بات ریکارڈ ہے کہ اسلاح میں سے صاحبہ تابعین مہتسیر مفسرین آئمہ ادین یہ بات میں نے ریبار کروائی تھی شاید آپ نے نہیں سن سکی یہ بات تو آپ دوبارہ سن لیں شاہ ولی اللہ کو اٹھا لینا سرات مستقیم بھانے کو اٹھا لینا اس کو اسلاح میں شمار نہیں کیا جاتا یہ متاخرین ہیں قول جمیل اور سرات مستقیم کو اٹھانا اور اس سے دریل دینا آپ کا یہ غلط ہے معنی یہ تسلیم کر لیا کہ توصل کے معنی بہت سے ہیں ہم بھی یہی کہتے تھے کہ متعیل کریں اور اس میں سے توصل کا یہ معنی کہ وسیلے سے دعا کرنا ایک معنی بھی بیان نہیں کیا میرا ان کو یہ چیلنج تھا کہ توصل کا معنی یہ ہے کہ وسیلے سے کسی کے بارے میں کہا جائے اللہ کے نبی اے اللہ اپنے حبید کے صدقے اپنے حبید کے تخیر میرا یہ کام کر دے توصل کا یہ معنی نہیں ہے یہ غلط ہے اور یہ کہنا کہ وہ روایت جو انہوں نے پیش کی اس حلت عثمان کی کیا اسی طریقے سے دعا کی جاتی ہے جو حدیث میں طریقہ ہے جاؤ وضو کرو جا کر دو رکعت نماز پڑو پھر کیا کہو انہوں نے الفاظ لکھوائے ہیں میں آپ کی ذات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں میں نبی کی ذات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں کیا اسی طریقے سے وسیلے کی دعا آنگی جاتی ہے کہ وضو کرتے ہیں دو رکعت پڑتے ہیں اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے یہ کہ اللہ اپنے حبید کے تخیر اپنے حبید کے صدقے ہمارا یہ کام کر دے اس لیے انہوں نے جتنے کی یہ دلائل دیئے ہیں یہ تمام کے تمام دلائل غلط ہیں صحیح نہیں اب وہ کتاب دی جائے جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا تھا ہاں جو یہ کتاب پڑھ رہے تھے اس میں لفظ تھا کہ حق لبیئے کا اس کی اس پر بحث ہو سکتی ہے قرآن مجید کی اس آیت پر بحث نہیں کہ وہ خلاف میں بحث ہے اس میں اس مسئلے کا کوئی ذکر نہیں حدیث اس میں اس مسئلے کا کوئی ذکر نہیں مولنی صاحب نے جو اپنے کی کوشش کی ہے تبرانی سے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ حدیث من گھڑت موضوع ہے تبرانی میرا یہ چیل جائے مومی صاحب اس کی زرد پڑھیں میں بتا ہوں گا کتاب دینا اور لینا یہ تیہ ہوا تھا کہ دیتے ہیں بھی کتاب میں نے جب مانگی تھی کہ آپ خیریں کتاب ہمیں دیں حدیث پیش کر لیں کتاب ہمیں دیں موضوع کے لیے صرف یہی حدیث ہے صحیح اصل میں اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے ہمارا آپ کا اتفاق ہو گیا کہ وسیلے سے دعا کرنا بے حق نبی کا قضمز استعمال کرنا صحیح ہے اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے آپ اس حدیث کو صحیح ثابت کر دیں آپ کا مسلح قبول آپ کو مو مانگا انعام اپنی شکست لکھ کر دے کر جاؤں گا آپ کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گا دوبارہ لیکن شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ اس حدیث کو صحیح ثابت کیا جائے اور پھر وہ کتاب ہمیں دی جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ نے جو کتاب پڑھی ہے کیا بات ہے ہی اس میں یہ الفاظ ہے اس میں یہ سند ہے آپ کو پڑھیں اور کہیں کہ کہیں کہ کتاب میں یہ بات ہے اس لئے ہم اب بھی یہی کہتے ہیں وسیلے سے دعا کرنا بیدت ہے اس لئے بیدت ہے قرآن کی کسی آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے صحابہ کے کسی عمل سے ثابت کی نہیں کہ صحابی نے اس طریقے سے دعا کی ہو قرآن نے اس طریقے کا تذکرہ کیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جو یہ عمل کرتا ہے جو ہماری شریعت میں نہیں وہ ہوا رب وہ مردود ہے نحمد حوان صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم آج تک ہم یہی سنتے آئے تھے حضرت شاولیہ محدثیں دے لیں آج کہا وہ محدث ہی نہیں ہیں سبحان اللہ جب گھر کی بات آئے تو جس کو چاہو محدث بنا دو ان کو بچا بچا محدث کہتا ہے محدثیں دے لیں اور پھر تفسیر کیا تفسیر کی اللہ کے نبی نے لکھا کہ جو آئے کی تفسیر کی کتاب سے ہوگا وہ لینا کسی اور کتاب سے نہ لینا اور پھر اس کی سنت پر آج کیا پہلے وضو کیا جاتا ہے بھئی کو نہیں کرتا تو اس کی مردی جو میرے محبوب نے طریقہ سغایا طریقہ وہی صحیح ہے آج بھی اگر کو وضو کرے آج بھی اگر کو کہے محبوب کریم کے صدقے اے پیارے آقا تجھے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں تاکہ اللہ میری حاجت پوری کر دے تو اللہ نے حاجت پوری کر دی اس کی سنت پر جرا نہیں کی اور میں کہتا ہوں کہتے سے تین گئے کہ لو مناظرہ تو بھی ختم ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے دوسری حدیث پیش کی یہ موضوع ہے اب میں کتاب دینے کا حق دا تو نہیں تھا میں مولانا کو کتاب دیتا ہوں یہ اس کو آج موجود ثابت کہیں اگر اس حدیث کو موجود ثابت میرا مقابل کر دے تو میں ابھی مناظرہ سے اپنی شکست لے کر دینے کو تیار ہوں ابھی فیسرہ لو بھئی مناظرہ ختم ہو گیا اس کو موجود ثابت کرنا ہے آج اگر ثابت ہو جائی مناظرہ ہنھ ہار گئے اگر یہ ثابت موجود نہ ہوئی تو پھر مناظرہ یہ ہار گئے انہوں نے کہہ دیا ہے میں اپنا وقت بھی چھوٹا ہوں جیلو مولانا صاحب جیس سند ہے اس کو پڑھو اور اس کو موجود ثابت کرو جلو یدر کریں یہ وقت ان کو دے دیں شاہ ملی اللہ صاحب کو محدث قرار دیا میں اپنا وقت دیا ہے یہ جو پوائنٹ اٹھائیں یہ نہ سکت کروں نہیں اس کا پوائنٹ ختم ہو گیا سارے دلائے ختم ہو گیا کیا سارے دلائے ختم ہو گیا اس کا آپ نے کہا ہے آج ارزب کے جنلت سنیوں میں آجی صاحب یہ چار جو چیزیں میں نے پوائنٹ اٹھائیں ہم اس کا جواب دے ہیں کہ بعد میں یہ دوں گا میں نے وقت کیوں دیا اس کا میں دے دوں پھر اس کے بعد کس کا ہے آپ میں گھرہ دیکھ کے اکینا کرے گا میں سے نہیں ہو گیا نہیں میرا پیم ہے اپنی چینل میں اپنی بات کریں میں نے دیا ہے میں نے دیا ہے اور میں میادرے کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک ہی دیس پر آپ نے کہا موضوع ہے اگر موضوع ہے تو سارے چھوڑ دیجئے آپ کو مولانا دلائے کی بات ہی نہیں ہے صرف ایک حدیث موضوع بن گئی ہے اگر وہ موضوع بن گھر تو ثابت ہو جائے مناظرہ آپ جیتے اور اگر نہ ثابت ہوتا مناظرہ ہم جیتے آپ چھوڑ دیس سارے دلائے کو آج اس موضوع اس حدیث پر موضوع ثابت کریں ہر چانگے کو بہت خاند آمین مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے شرائط مولوی صاحب اگر شرائط دے گا شرائط آپ کے پاس پڑھو اسی پہ کر رہے ہیں اسی پہ کر رہے ہیں شرائط میں یہ بات ثابت تھی کہ قرآن اور صحیح حدیث سے آثار صحابہ کے اس نادس صحیح سے دلائل ہوں گے مولوی صاحب نے جو روایت پیش کی ہے ہمارا کلام ہے پہلے نمبر پر سفیان سوری اور دلین اس کی یہ ہے کہ یہ میزان الیتدان ہے صفحہ نمبر 119 ہے سفیان سوری جو سفیان سوری ہے وہ زغافہ سے تدلیس کرتا ہے اور تدلیس کا حکم یہ ہے کہ اس کی بات اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تدلیس ختم نہیں ہو جاتی ہمارا دوسرا اعتراض روح بن سناح پر ہے اس کے بارے میں مولوی صاحب سے میں دلیل قلیت قلب کرتا ہوں اس کا صفحہ ہونا جیسا کہ شرائط میں لکھا گیا ہے آئینہ جو رسمہ اور رجال کے ہیں اس سے ثابت کریں یہ دو اعتراض میں نے اس حدیث پر کر دیئے اس کا جواب مولوی صاحب کے ذمہ ہو گیا کفاہ باپس نعمدہو نسلی علیہ رسول احل کریم میرا قائم شروع پر ہے اگر مولوی صاحب کا بچ کے حق ہوگی نہیں نہیں وہ ختم ہو چکا ہے نہیں جو ختم ہو گیا چار پائنٹ آپ نے اٹھائے ہاں نہیں تو ختم دو ختم ہو گیا جو ختم ہو گیا مولوی صاحب نے شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ محبت سے دہل بھی ہیں شاہ ولی اللہ کا عقیدہ افادت الوجود کا عقیدہ ہے شاہ ولی اللہ کے عقیدے میں بڑی خرابیاں ہیں اس لئے ہم اس شاہ ولی اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اس لئے ہم نے کہا ہے صحابہ قابعین محبتسین آئمہ دین مفسرین ان لوگوں کو شمار کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ حادی صاحب آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے کہتے ہیں طریقہ وہی صحیح ہے جو حدیث میں آقا نے بیان کیا ہے آپ جو وسیلے سے دعا مانتے ہیں آپ کا طریقہ غلط مقال مولوی صاحب کے طریقہ وہ سہی جو آقا نے حدیث میں سے بیان کیا ہے اس طریقے پر آپ دعا کریں تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس آدمی کی بات ہے جو زندہ موجود ہے اللہ کے نبی زندہ موجود ہے اور دعائیں اس پہ ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد انگر کے نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیر ہماری حالات کو پورا کر دے وہ دلیل وہ دلیل ان کی نہیں بنتی حضرت عثمان والی حدیث وہ دلیل نہیں بنتی ان کی تمہارا سن لیں وہ دلیل نہیں بنتی ان کی اللہ کے نبی موجود ہے اور صحابی دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے بارے میں میرے نبی میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق قبول فرما وسیلہ یہ نہیں ہے وسیلہ یہ ہے اللہ نبی کے تخیر میرا یہ کام کر دے اور نبی فوت ہو چکے دلیل یہ بھی ہے نبی زندہ موجود ہے اور نبی اپنے صحابی کو یہ تعلیم دے رہا ہے اس حدیث میں وسیلہ کا لفظ نکال کر دکھا دیں میں اللہ کے نبی کے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کے تفیر اس میں حق کا تفیر کا وسیلہ کا لفظ نکال کر دکھا دیں جو اس میں یہ لفظ موجود ہے تو اب آپ غیرہ نہ کریں ہمارا پر مکتا رہے گا پھر ہم دل کریں گے دوسری بات یہ جو تمرانی کی روایت ہے بحث اب اس پر ہوگی ہاں میں نے پہلے کہا ہے کہ تمرانی کی جو یہ روایت پیش کی ہے یہ اس موضوع میں آسکتی ہے کہ یہ موضوع ہے اس طریقے سے اس پر بحث کریں گے نام ذہور نسلی اللہ رسول کریم الحمدللہ یہ تو مان گئے کہ اللہ کے نبی کے زندہ ہونے کی صورت میں توسر جائز ہے یہ تو کہا کہ اس وقت زندہ تھے آپ نے کہا بھوٹ لیکن بیدت ہے اور چاہے زندہ ہوں ہمارے نبی تو اب بھی آقا زندہ ہیں اور پیارے آقا نے فرما دیا تھا اے سن لے صحابی بعد میں آنے والے یہ کہا کریں گے میں تجھے ایک اس میں مسئلہ یہ بھی سمجھا دوں ان کانک حاجت ففل مشلہ زولے کا تجھے جب بھی حاجت پیش حاجت ایسے ہی کیا کرنا میں نے یہ پہلے بھی عرفات پیش کیے تھے اور جہاں تک دوستو یہ کہیں ایک لباندو کا ہے اب موضوع کہا تھا نا اب اور کیوں ہی در ادھر گئے میں نے کہا تھا منادرہ ختم کر دیں اب یہ ختم ہوا چاہتا تھا منادرہ میکنہ نہیں کر سکتے میں یہ دیت اتنے دیت سکتا ہوں نہ خنجر اٹھے گا نہ کلوار ان سے یہ موضوع میرے آزمائے ہوئے ہیں کیسے کہے دیا موضوع ثابت کر دینا کیا مدلس کی رائطان کے ساتھ تو موضوع ہوتی ہے کیا کسی پر جرہ تھوڑی بہت ثابت ہو جائے تو موضوع ہو جاتی ہے چلے کے رفاق بیان کریں مدلس کی روایت موضوع نہیں اور پھر کسی خجہ کے مدلس ہیں امام سفیان صوری رحمت اللہ تعالی دنیا کے امام امام بخاری نے کتنی صحیح میں آن سے روایت امام سفیان صوری سے لی ہوئی ہے کیا ان کی ہر سنت ان کی ہر ان سے روایت مردود ہوگی تعلیم امام زہبی تبلیسو ہو حاضر لا یدرلو بے سائر مربی جاتے ہی لیا سب جرہن فیئے لینہ امکان یسند الحدیث و یفصلہ و یک پر صلاباد و یک پر صلاباد روایت ولیکن لا یدلسو ہاں سکھتے ہیں امام زہبی نے کہا کہ امام سفیان صوری پر تدریس کی گرہ ہوئی نہیں سکتی یہ کتاب امام زہبی کی کتاب سے یہ کتاب علمجرہ وقتدیر دکٹر تکیر الدین یہ جہابے والی علمجرہ وقتدیر کی کتاب ہے اور اس میں امام سفیان میں بحقی رحمت اللہ تعالیٰ سن لے امام بحقی نے کہا فرمایا کہیں گے یہ امام بحقی نے کہا فرمایا امام بحقی نے سیر اعلام نوبالام سفاہ نمبر سفاہ نمبر تین سو ناؤ جلد نمبر سات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے سفیان صوری پر اور پہلے یہی بیان کریں کیا سفیان صوری ان سے روایت کرے تو کیا وہ روایت موضوع اب کوئی اور روایت نہیں پیش کرنا کوئی دلیل نہیں دے نہیں بس اس پر موضوع ثابت کر دیں میں لکھ دوں گا منازعہ ہار گیا اور جہاں تک جہاں تک روح بن صلاح کا معاملہ ہے کہا کہ روح بن صلاح کی جنابے والی تم کو فیق ثابت کرو تو سن لو روح بن صلاح کو اگرچہ کسی نے ضعیبی کہا لیکن جرہ مفسر نہیں ہے یہ لکھ کے دیا گیا ہے کہ جرہ مفسر ہوگی جرہ غیر مبہم قبول نہیں ہوگی اس کو قبضا کرو ابن حبان ابن حبان فس سکا فرقال الحاکم سکا تن مامونن یہ راوی سکا ہے یہ راوی مامون ہے اور اگر کسی نے اس پر جرہ کی ہوگی تو وہ جرہ جو ہے وہ جرہ ناکہ جرہ ہے مفسر نہیں ہے پیش کریں مفسر جگہ جرہ ابھی میں اس کو صحیح ثابت کرتا ہوں یہ روایت صحیح ہے اور اس کو موضوع ثابت کرنا اب آپ کی بیوٹی ہے نہ میں کوئی اور دلی اللہ کی الحمدللہ بے شمار دلائے رہیں نہ میں کوئی اور دلیل دیتا ہوں نہ میں کوئی سنتا ہوں اس حدیث کو تم ثابت کر دو کہ یہ موضوع ہے ہم مناظرہ ہارے تم مناظرہ جیتے مولانا یہ لکھ کر دینا پڑے گا کہ باقیتاً یہ روایت موضوع نہیں ہے آج آپ سنیت کا پٹا گھلے میں پین کر جائیں گے یہاں سے اگر زبان کا کوئی پاس رکھتے ہیں تو اگر زبان ہے تو آج اس موضوع پر گفتگو ہو جائے گی منادر ایسے ہوتے ہیں کرو اس کو موضوع ثابت اگر تم موضوع ثابت کر دو تو ہم مناظرہ ہار جائیں گے لیکن یقین ان میں نے پہلے کہا ہے تم اس کو موضوع ثابت نہیں کرو گے موضوع کے لیے جو محدثین نے اصول بیان کیے ہیں ان اصولوں پر کسی عدیث کو یعنی بیان کرو اور یہ کہا دینا دہرہ آقا نے شارف ہمارا من کا ذبا لئی جا متعام میدن فلیت باو مکد نار مکد من نار جس نے موئی پر جھوٹ بولا وہ اپنا چھکانہ جنہ میں بنا لے کیا تم سمجھتے ہو صحابہ اکرام معاذ اللہ انسفر مالک یا ان کے جو پیچھے والے بھاوی ہیں سوفیان سوری یا اس کو نقل کرنے والے امام تبرانی اس نے موضوع نہیں کہا اور یہ حرام ہے ہمارے جس روایت موضوع نقل کرے اور آگے لکھے نہ یہ موضوع ہے یہ حرام ہے لکھنا پڑے گا اس کو کہ یہ موضوع روایت ہے اس نے اس کو صحیح قرار دیا تو ہم اس کو موضوع قرار دے رہے ہیں حضرت صاحب ایک تقریر کر رہے تھے ایک مولانا کہتے ہیں مولانا غالب نے غالب نے بانگے درامے کیا خوب فرمایا ہے فقیرانا آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے کتاب عقبال کی اور لکھنا والا غالب اور شیر میرد لبی میر کا کہتے ہیں بیکنی نے سیر آنا منبلا میں بیان فرمایا ہے سیر آنا منبلا منبلا کتاب کس کی ہے گھر سے پڑھ کر نظر آ جاتے یہ کہتے ہیں کہ تبرانی نے کہا تبرانی نے کہا کہ اس کے آنگے موضوع نہیں لکھا حرام ہے کہ وہ لکھتا موضوع ضروری تھا میں سب میری پی ایچ ڈی ہے کتاب تبرانی پر مولانا ذرا سنیں میری پی ایچ ڈی ہے کتاب تبرانی پر یہ بات اب یہ منادر ہو رہا ہے اس کے بعد اس بات پر منادرہ لکھ لیں کہ میں ثابت کروں گا کہ امام تبرانی نے کتنی موضوع روایات اپنی کتاب میں نقم کی ہیں اور نہیں لکھا کہ یہ موضوع ہے تیسری بات کہنے لگے کہ جی لوگے مانگیا توصل جائز ہے زندے کا کہاں ہم نے کہا ہے کہ وہ توصل بنتا ہی نہیں زندے کا ہم نے کہاں کہا کہ توصل جائز ہے وہ توصل بنتا ہے جس معنی میں توصل کو تم لیتے ہو ہم نے کہا تھا توصل کا معنی کرو توصل کا معنی تم نے نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ توصل کا معنی جب آپ کریں گے وہ تقرب ہوگا وہ جنت کا ایک مقام ہوگا وہ اطاعت ہوگی عمل ہوگے سالے اس میں ایک توصل سے دعا مانگنا کہاں سے شامل کر لوگے اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ روایت آپ لکھے کہاں ہمارا ربی زندہ ہے ابو بکر صدیق صحابہ کا اجمع آپ فرماتے ہیں من کانا منکم محمدن فإنہ محمدن قدمات ابو بکر صدیق نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا کہ جو تم میں سے تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت کرتا تھا فإنہ محمدن قدمات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو چکے ہیں پھر قرآن کی آیت پڑی اور میں کہتے ہیں شرائط میں معنی لکھ لیا ایم نے قرآن اور صحیح حدیث سے ترائل دیے جائیں گے آپ نے آپ نے سفیان صوری کو پیش کیا کتاب نہیں ہے وہ ہم دے دیتے ہیں وہ ضعفہ سے تدلیس کیا کرتا تھا اور پھر جو آپ نے اس کے ثقاحت ذکر کی ہے وہ کی وزراء کتاب مجھے دے دے کہتے ہیں ان کے بارے میں ورحکموں آپ سنیں تدلیس کا حکم مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث کی کتاب اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تدلیس کا حکم کیا ہے کہتے ہیں کہ جب تک اس کی صلاحہ نہ ہو جائے صلاح نہ ہو جائے اس کی روایت کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا سفیان صاری کی روایت قابل قبول اصول حدیث کے مطابق نہیں ہے وہ مدملس ہے اور صحہ سے کرتا ہے اور خود مان لیا کہ وہ جو رو ہے نا جو ہم نے پیش کیا تبرانی والا وہ ذرا ذرا ضعیف بھی ہے اس کو سکھا بھی کہا ہے وہ کناب ذرا ہمیں دے دیں ہم اس میں سے پڑھ کر سنا دیں کہ کہاں کہاں سکھا ہے کہاں کہاں ضعیف ہے وہ قناب نے ذرا مولانا ہے وہ جو رو ہے www.ahelalhadith.net www.munazra.org مزید معلومات کے لیے اسلامی ریسر سینٹر راول پنڈی پاکستان فون نمبر 0301 56 15 881 0345 509 3749 شکریہ شکریہ پہلے جہا اس حدیث کو موضوع ثابت کر دو تو میں آپ بھی لکھ کے دینے کو تیار ہوں ہم مناظرہ ہار گئے ہیں لیکن قیامت آسکتی کوئی دنیا کا وردی جو ہے اس حدیث کو ثابت نہیں کر سکتا اور پھر کہا اس میں وسیلے کا لفظ کیا ہے وسیلہ کیا ہوتا ہے وسیلہ یہی ہوتا ہے بے حق فلان کی ذات کے سکھے فلان کے شہرے کے سکھے محبوب یا محمد حساند میں اگرام کیا نہیں کیا کہا زندگی میں ہے میں نے کہا بعد میں بھی ہے نہیں اس کا جواب دیا میں کہتا چھوڑو مجھے جوابوں کے ان کی ضرورت نہیں ہے روح بن صلی اللہ سبحان صوری کی صوری دیکھتے کتنا بڑا محدث کیا اس کو کہ دیا آج شاہ ملی اللہ بھی محدث نہیں رہے آج وہ عبادت اور وجود کے قائل ہو گیا آج شاہ اس میں دیل بھی 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 امام نہیں رہے آج خوشہ چاہیں امام بخاری کے استاذ اس کے خوشہ چاہیں امام بخاری نام لیں آج ایک مولوی بیادوی سے کہا دیں کہ مالذ اللہ حدیث کری ہوئی ہے اور یہ تو جہنمی کہنا ہے نا کسی کو حدیث موضوع کہا دینا یہ تو دوسرے لفظوں میں قطن جہنمی کہا دینا ہے کس کس کو مولوی صاحب جہنمی آج بناوگے چھوڑو سب چیزوں کو کہ فلا نہیں ہوا آپ نے آج خودی ایک سار زندگی میں پہلی مردوہ صحیح بات کر دی کہ اگر یہ موضوع ثابت نہ کروں تو میں سننی ہو جاؤں گا وہ تو آپ ہو نہیں سکتے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی رہی صلی اللہ ارشاد فرما تھا کہ حجیون من الدین تین سے نکل جائیں گے جیسے تین نکل جاتا ہے یہ تو واپس تو نہیں آئیں گے لیکن آج دنیا کو پتا چالی جائے گا کہ یہ صحیح حدیثوں کو موضوع کیسے کہہ دیتے ہیں اور کیوں کیوں دوں اپنی کتاب پڑھ مجھے بتائیں کہاں چھوڑا میں نے نہیں چھوڑا میں نے پڑا ہے کہ اس کو حاکم نے سکھا کہا مانمون کہا اس کو امام ابن حبان نے سکھا کہا آپ بیان کریں کس نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کے الفاق کیا ہیں لکھتے دیا مقصر موت پڑ ہوگی پھر میرا وہی سوال ہے اسی عدیس کو موضوع ثابت کرنا ہوگا آج آج آپ کو اسی عدیس کو موضوع ثابت کرنا ہوگا نہیں کریں گے تو میں مطالبہ کرتا ہوں سب سے اس کمرے سے تب نکلیں گے جب یہ لکھ دیں گے کہ میں اپنا مسئل تبدیل کرتا ہوں میں مناظرہ ہارتا ہوں نہیں تو اس کو لفظ موضوع دری عدیس اس کو ثابت کرنا پڑے گا اور اس کے اصول جو محدثین نے بیان کیے ہیں وہ اصول بھی بیان کرنے ہوں گے ایک حدیس موضوع ہوتی ہے اس کے راوی کو کہا جائے کتنے راوی الحمدللہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ موضوع نہیں ہے نہیں ہے آئیے ثابت کرنا مولانا پھر اٹھے اور کہنے لگے وسیلے کا معنی یہ ہوتا ہے بے حق بے پھنا مولانا میرا یہ چیلنج تھا کہ آپ کسی کتاب میں سے مخصر کسی سے محبت کسی سے یہ دکھائیں کہ وسیلے کا یہ معنی ہوتا ہے بے حق بھنا حاجی صاحب اس بات کو نوٹ کر لینا کہ اس کا یہ معنی ہوتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ تدلیز جو سمہ صاحبت نہیں ہو جاتا اس کی حدیث کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا ام مآ گان بس صحیحین من المدلسین لیکن جو صحیحین میں مدلسین آرہے ہیں وہ محمول ہے کس پر وہ محمول ہے سمہ پر جہاں سمہ پر محمول ہو اس کی بات کو مانا جائے گا اور جہاں سمہ پر محمول نہیں وہ جب تک سمہ ثابت نہیں ہوتا اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اب آپ کہتے ہیں جی وہ سقہ ہے اور وہ سقہ ہے سقہ مامون اور ذکر کس کا کیا ہے ابن حبان فس سقہ پر قادر حاکم سقہ مامون امام حاکم یہ کہتے ہیں امام حاکم نے ایک آدمی کو یہ بات سننے کے قابل ہے امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ سقہ مامون یہ سقہ آدمی ہے لیکن یہ ہی امام حاکم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ امام صدوق ہیں لیکن صاحب کا فقط تسانیب ہے لیکن وہ کیا سقہ آدمی کی بات کو اٹھا کر ہمارے سامنے پیش کر نا اور کہنا کہ یہ یہ بات ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ روح کو ضعیف کس نے کہا ہے زہہ امام حدی مولانا کتاب چھپا گئے اس نے کتاب نہیں دی اور کہا خود سے پوچھا کہ روح کو ضعیف کس نے کہا ہے مولانا اگر دیکھیں سنیں دی اس بات کو روح کو کس نے کہا ہے زہہ امام اور اگر کتاب مانتے ہیں کتاب ہم آپ کو خود دی رہتے ہیں یہ نہیں کتاب کو چھپایا اس آدمی کو ضعیف کہا گیا اور آپ نے اس کتاب کو چھپایا اور خود مانا کہ جی اس کو ضعیف بھی کہا گیا ہے مولانا اس کو ضعیف بھی کہا گیا ہے خود مان دیا اور شرائط میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جو حدیث صحیح نہیں ہوں گی پیش نہیں کی جائیں گی جو صحیح نہیں ہوں گی جو صحیح نہیں ہوں گی پیش نہیں کی جائیں گی آپ کا آپ کا اس حدیث کو پیش کرنا ان شرطوں کے خلاف ہے یا ان شرطوں کو پھارو اور توبہ کرو اور کہو کہ یہ غلط چھتے ہیں جب شرطیں بیگ کرنی اب اس روایت کو پیش کرنا اور اس آدمی کو پیش کرنا جو ضعیف ہے اس کے بارے میں یہ آپ خلاف اصول بات کر رہے ہیں ہم اب ہی اس کو بیدر کہتے ہیں اس لیے بیدر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم سے صحابت نہیں ہے اور جو حدیث آپ نے پڑی تھی وہ زندہ کی تھی اس پر میں نے جہا کر دی اور جہا سفیان سوری کو بڑا امام کہنے والو آن حکم کیا ہے اس کی روایت کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا مگر جب تک کہ اس پر سمار صورت ہو جائے امام نبی کتاب ہم چھپانے والے نہیں کتاب دیلو لینا کتاب اور اس میں سے لگال کر دکھاؤ ہمارا اطراز آپ کی صرف پر موجود ہے دو آدمیوں پر اطراز کیا اگر جررت ہے اس کو صاف کر دکھائیں اگر جررت ہے تدلیس کا حکم تدلیس قبول ہی نہیں کی جا کی کسی کی جب تک کہ وہ سمار خینا چلے اور پھر جو روایت آپ نے ذکر کی اس کے ضعیف ہو رابی کا ہم نے ثابت کر دیا مولانا میں جس روایت کو آپ نے بیان کیا کس مہت نے صحیح کہا مہت سین کی تصحیح چلے کی کہ نہیں یہ وشاعت میں لکھ دیا گیا ہے مہت سین کی تصحیح دکھائیں اس کو کہ اس روایت کو کس کس نے صحیح کہا ہے ہم آپ ثابت کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی یہ بھی بیان کر دیا لیکن جو صحیح ہین میں واقع ہوں تو یہ صحیح ہین کا مرکزی راوی ہے کہا مدلس کی روایت جو انصر ہوگی وہ مطبول نہیں ہوگی لیکن اگر مدلس کا راوی جو ہے صحیح ہین کا راوی ہو تو قبول یہ بیان نہیں کیا یہ کس راوی یہ کس درجہ کا مدلس ہے اور کیا ہر راوی کی یہی جناہ ہوگی ہر راوی کی مدلس آئی تک فاتح خلب وال امام میں لوگ حمید مغیر اور لوگ یہ جو تھے یہ سب مانت رہے مانت جو ہے وہ مدلس ہونے کے باوجود جناب والی اس کی روایت مانی مولانا آپ نے بیان کی اب مقدمہ ابن صلی اس میں پھلو طبقات جو ہیں اور امام ابن حجر رضی اللہ عنہ نے مقدمہ ابن صلی پر جو نکت لکھی ہے اس میں سے مکال لو امام ابن حجر نے امام سفیان سوری کو پہلے قطعے کا مدلس رکھے کہ کہا اس کی کام کے ساتھ بھی قابل قبول ہوگی اور پھر کیا یہ موضوع اس سے ثابت ہو جاتی ہے اور کہا ابن عدی نے کہا کہ دعا پھاؤ اوہ بھئی یہ کس جب یہ کی جرہ ہے اس کو جرہ کس نے کہا ہے اس محدد کا نہ ملو کہ یہ مفشت جرہ ہے یہ مبہم جرہ نہیں ہے نکال دو اس کو اب تمہیں پتا چلے گا کہ یہ جرہ مبہم ہے لکھ کے دیا جرہ مبہم قابل قبول نہیں ہوگی اب بھول گئے مجھے شرائط دکھا رہے تھے میں نے اس کو پیش کیا کہ یہ صحیح روایت ہے اب اس کا ضائعی وہ نتو ثابت کر دے نا موضوع ثابت کر کہا تھا کہ نہیں موضوع ثابت کروں گا آج میں غلط ثابت نہ کروں تو لکھ کے دوں گا موضوع کے لئے مولا مولا نے کیا چیزیں بیان کی ہیں وہ ہی بیان کر دیں کہ موضوع ہونے کے لئے عدیس کی شرائط کیا ہے چلو آج میں یہ تمہیں خود کرتا ہوں میں نے کہتا اجماع ہو میں نے کہتا دس آدمی کہیں میں کہتا ہوں صرف ایک آدمی کہے کہ موضوع ہونے کی یہ شرائط ہیں اور وہ ساری کی شرائط اس میں موجود ہیں اور اگر وہ موجود ہوں محدد مطبئر ہو تو الحمد اللہ ہم ماننے کے لئے آج بھی تیار ہیں صاحب یہ پتہ چل جائے کہ جو موں سے زبان سے بات نکل جائے اس کا پاس کون کرتا ہے اس کا کون اس پہ دیتا ہے کہا تھا بڑے دعوے سے کہا تھا میں اس کو موضوع ثابت کروں گا میں گھر تو ثابت کروں گا میں نے اپنا بھی ٹائم دیا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی وہ کہا کبھی یہ کہا کھلان کہا اس میں تو بے حق کے لفظ ہینکے نہیں اور ابھی میں آپ اس کے آگے بھی دکھاتا لیکن اگر آج یہ تو اللہ نے کرم کیا مسئلہ ختم ہونے پہ آگیا اس کو موضوع ثابت کرو اور جو امام ابن عدی کی جرہ ہے کیا وہ مفصر ہے مفصر ہے کیا وہ مبہم نہیں ہے یہ ہی بیان کر دو کہ یہ جرہ مفصر ہے یہ جرہ غیر مبہم ہے چلو میں یہ بات ماننے تو تیار بہاری کو آج چھوڑ رہے ہو میں کہ رہا تھا امام پتانی شاہ ولیلہ کو کیسے چھوڑ دیا شاہ سمیل کو کیسے میں پتانی بہاری کو بہاری کو بہاری بھی چھوڑ امیم اور امیر المومنین پھر حدیث کس کا لقب ہے سفیان سوری کا لقب سفیان سوری پر سحی حین کا کہا ہے پھر کہ سحی حین میں سے جو ہوں ان کی روایت آن کے ساتھ بھی قبول کر لی جائے گی اور کو ایک نہیں سر مولانا زہیب انہوں نے روا کی جو سقاحت بیان کی ہے ابن حبان سے اور امام حاکم سے بیان کی ہے دو آدمیوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ سقاہ ہے میں نے بتلایا کہ امام حاکم وہ ہیں جو ساکت گر گئی حدیث ہیں موضوع حدیث ہیں گر گئی حدیث ہیں ان کو بھی صحیح کہتے ہیں یہ ایسا آدمی ہے ابان حاکم ابن حبان متصاحل ہے جناب ابن حبان محتسین کے نزدیک متصاحل ہے اس لیے آپ پہلے ثقاحت ثابت کریں کہ یہ ثقا ہے پھر ہم سے مانگیں کہ اس کی جنہ کہ یہ کون ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مقام مولانا پتہ نہیں کیا ہوا مولانا کو بھی کہتے تھے کہ ایک گھنٹا ٹائم رہ لیں زیانہ نہ رکھیں کیونکہ پتہ ہے مولانا کے پاس دلائل کتنے ہیں مقدمہ ابن حجر نے فرمایا ہے اور یہ پڑی ہے کتاب جو اپری مطالبہ کر رہی ہے کہ مقدمہ ابن حجر فرمایا مقدمہ ابن حجر پڑ رہے ہیں اور ابن حجر نے فرمایا ہے پھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سفیان سوری پہلے درجے کا ہے مولانا نکالے نا دلیل تاکہ ہم بھی اسے دیکھ لیں کہ سفیان سوری پہلے درجے کا ہے دوسری بات میری ہے تیسری بات یہ مولانا کہتے ہیں مولانا کی میں بات کس میں جواب دوں ایک جگہ کہتے ہیں یہ جرہ مبھم نہیں ہے پھر کہتے ہیں یہ جرہ مبھم ہے اب مولانا میں کس کا جواب دوں مجھے بتائیں تو صحیح پھر کہتے ہیں مولانا کہ یہ مدلس کس درجے کے تھے مولانا میں نے آپ کو بتلا دیا کان یدل لے تو آنی زوفا میں نے تو کاریوں آگے کی رات پڑھ آپ کو سنائی ہے زوفا اگر نہیں سن دوبارہ سن لیں ضعیف لوگوں سے قدلیس کرنے والا اور میں نے حکم دکھایا کہ مدلس کی بات معنی ہی نہیں جائے گی لا یحتق جو تحی اس کو قلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا یہ ہے شرائط جو آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ روایت صحیح راوی سکھا مولانا بھی دیکھنے کے لئے ابھی تیار نہیں ہے حمید حمید وہ حمید کہاں سے آیا ہے وہ پاکستان کا حمید تھا حمید تھا حمید جو مولانا وہ حمید والی روایت کو ملے پیش نہیں کی اس پر بیش کیسی مولانا چیلنج کرتا ہوں چیلنج یا ان شرائط کو پھارو پھارو ان شرائط کو قدلیس روایت لوگوں کی اور کسی راوی کو کسی نے سکھا ہی نہیں کہا متصاحلین نے سکھا کہا متصاحلین نے اس کا جواب دینا ہے آپ کی روایت تب صحیح ہوگی جب راوی سکھا ہوں گے اور راوی سکھا کہنے والے آئم جرح تعدیر والے ہوں گے جو حاکن ساکت موضور آیات کو صحیح کہتا ہے اس کی سکھا لے کے آئے ہے کہ اس کو سکھا کہ رہا ہے ابن ابن ہپان وہ متصاہر امام حاکن متصاہر موضور آیات کو صحیح کہنے والا ان کی بات رہ کر بیٹھے ہیں اور ابن عدی تو معتدل ہے اور بخاری کے بارے میں کہا تھا کہ بخاری کی جو ترمیز ہے وہ کی قبول کرتے ہو صحیح ہے ان کی لکھا ہے وہ محمور ہے سمات آگے تو کیا رہا ہے وہ سمات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات یہ مناظرہ آپ کی حدمت میں اسلامی ریسر سینٹر راول پنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرگیٹ کا ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahelulhadیث.net www.munadera.org بزید معلومات کے لیے اسلامی ریسر سینٹر راول پنڈی پاکستان فون نمبر 0301 5615 881 0345 5093 749 شکریہ